تو ناظرین آج آئیشہ باکش اور افتخار احمد کے درمیان بہتی شدید لڑائی ہو گئی اور اتنی شدید لڑائی ہو گئی وجہ سے بھی تھی کہ آئیشہ باکش نے جنرل باجوہ کے اتصاب کی بات کر دی تھی جس پر افتخار احمد جو ہے وہ کافی خصے میں آگئے اور آئیشہ باکش نے بھی ان کو کافی کھری کھری سنا دی تو ان کی آپس میں کیا گفت گوئی آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں افتخار صاحب آپ کی طرف آؤں شہباز شریف صاحب تو نومبر 18 کا جب الیکشن ہوا اس وقت بھی قابل قبول تھے نظام کے لیے اور ہو بھی سکتے تھے اصل مسئلہ نواز شریف کا رہا یا جو نظر آتا ہے دکھائی دیتا ہے حالیہ بیانات کیا چھوٹے بھائی اور جماعت کی سیاست پر اثر انداز ہوں گے یا یہ صرف ایک سیاسی بیانیاں ہے یا کچھ حاصل کرنے کی کوشش ہے اس پوری صورتحال کے انداز سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے خیال میں سموتھ لینڈنگ سیدھا وزارت عظمار پرائم نیسٹر رہا ہے یہ ہی ہو سکتا ہے چار سال سے تو وطن نہیں آئے علاج کے لیے ساری دنیا گھوم لی اپنے وطن نہیں آسکے دس دفعہ بھی آپ یہ بات کہیں تو میرا جواب تو ایک ہی ہوگا ہے تو وہ لینڈنگ ہوگی اور گرفتاری بھی اگر دینی پڑی تو دیں گے تو اس پروسس میں سے گوزیں گے تجھے جو بیان دیا ہے انہوں نے کسی کے حساب سے بھی وہ چلے گئے میں یہ نہیں کہہ رہی گلتی ہے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جن باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دیتے رہے ان کے خلاف تقریر کرتے رہے پھر حق میں کھڑے ہوئے پھر خلاف ہوئے بھائی میرے باجوا کو اس لیے ایکسٹینشن دی گئی تھی کہ عدالت نے کھیل کیا پارلیمنٹ کے ساتھ اگر باجوا کو ایکسٹینشن مل گی اتنی بڑی جماعت کے سربراہ کوئی سمجھ آئی کے کھیل ہوئے اگر کوئی بھی میرے پرائم سسٹر لگائیں گے تو ہم تمہاں کھڑے ہیں اس قسم کے سوالات نے اس ملک میں جمعوری کوئی روایات ہے نا ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہر وقت ایک کنفیوجن کریئٹ کرو ایسے سوال فریم کرو کہ کنفیوجن بڑھتا جائے اتخار صاحب یہ آپ کو کنفیوجن لگتی ہے اب آپ کے پاس جنہوں نے بوٹ لینے جانا ہے وہ پانچ سال باہر بیٹران بوٹ لینے کے لیے آجائے ہم عوام سے ملتے ہیں باہر جاتے جو ووٹ لینا ہے آپ لاہور کے لاکھوں میں لکل گئے اتخار صاحب آپ کی بات چھوڑیں جس شخص نے ووٹ لینا ہے جس میں بیانیاں بنانا ہے وہ بہر بیٹھے ہیں پانچ سال ہوگے اپنے ملک نہیں وہ آسکتے ہیں وہ ووٹ لینا چاہیے برکل لینا چاہیے برکل لینا چاہیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے فیصلہ کیا آپ کے انتظامیاں یہ فیصلہ کرتے رہی آپ کے اسٹیابیشمنٹ کے فیصلہ کرتے رہی کس سیاسی پارٹی کے سرباہ کون ہو آپ نکام ہوگئے اسٹیابیشمنٹ سے کون ملتا رہا سیاسی جماعتیں ملتے رہے میں آپ سے کہہ رہی ہوں اسٹیابیشمنٹ پر ساری ذمہ داری نہ رکھیں سیاسی جماعتیں خود ذمہ دار ہیں اپنا گھر انہوں نے صاف رکھنا ہے آپ نے مشورہ دی دیا میں نے مشورہ نہیں دیا میں نے تو وہ بات کی گھر کی صفائی گھر والد میں کرتی ہے گھر کی صفائی ہم وہ کرنا چاہتا ہے کون کرنا چاہتا ہے جس کا نام نواز شریف ہے جن سے اپنے گھر کی نہیں ہو رہی یہ بہت پرسنل قسم کی گفتگو کر رہی ہے آپ پرسنل نہیں ہے آپ کو سوال نہیں پسند اپنا جواب دے رہا ہوں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ آئیشہ بکش اور افتخار احمد کے درمیان بہت شریف لڑائی ہو گئی اصل میں افتخار احمد جو ہیں وہ ہے تو تجزیہ نگار لیکن وہ بیسیکلی نون لیگ کی طرف سے بولتے ہیں اب پرابلم بھئی آ جاتی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک نمبر کی چور اور کرپٹ پارٹی ہے اور آئیشہ بکش نے ان سے یہی سوال کیا کہ جب نواز شریف آئیں گے تو کیا وہ جنرل باجوا کا اعتصاب کریں گے یا نہیں کریں گے حالانکہ وہ ریٹارڈ ہو چکی ہیں لیکن اس بات کا افتخار احمد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ کہہ رہے تھے جی کہ نواز شریف آئیں گے تو وہ اپنا سارا گاند صاف کریں گے جس پہ آئیشہ بکش نے انہیں یہ کہا کہ نواز شریف اپنا تو گاند صاف کر نہیں سکے وہ کسی کا گاند کیسے صاف کریں گے جو بندہ چار سال سے اشتیاری ہے چار سال سے باہر بیٹھا ہوا ہے دوائی لینے گیا تھا لندن اور واپس نہیں آیا اور اس نے یہ کہا یہ بندہ ایک دن بھی ڈاکٹرز کے پاس نہیں گیا اس کی کوئی ریپورٹ نہیں ہے اس بندے نے کہا جی ڈاکٹرز نے مجھے ٹریول کرنے سے منع کیا ہے جبکہ وہی بندہ سعودیہ بھی جاتا ہے وہی بندہ دبائی بھی جاتا ہے وہی بندہ یورپ بھی جاتا ہے لیکن پاکستان آتے ہوئے ان کی کلچ پلیٹس جو ہے وہ دھواں مار جاتی ہیں جب ابھی ایون امران خان جیل کے اندر ہے تب بھی یہ ڈار رہے ہیں اور اب نیب کے کیسز دوبارہ کھول رہے ہیں اب یہ کیا سسٹم ہو رہا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ انہوں نے نیب کے کیسز دوبارہ کھول دی ہیں لیکن یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ نے بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ کھڑا کر دیا اور جب بلہ سارا دودھ پی گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلہ پی رہا ہے اور جب اس نے ختم کر دیا اور بلہ چلا گیا تب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم بلے کو سزا دیں گے تو یہ تو کوئی چکر نہیں ہے جب آپ نے اس کو لگایا تھا آپ کو اس کا پچھلا ٹریک ریکارڈ پتا تھا شباز شریف کو جب لگایا تھا کہ یہ لوگ ایک نمبر کے کرپٹ ہیں اب آپ نے انہیں لگا دیا وہ ملک کو ڈیفارڈ کر گئے اب وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ لوگوں نے کیسز کھول دیا وہ واپس نہیں آئیں گے یہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے جس دن ان لوگوں کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی آپ لوگ ان کا نامی سیل میں ڈالتے اور اس کے بعد جو ہے مزید ان کو اعتصاب کی طرف لے کر جاتے کیسز ان کو ریورس کرتے کیسز کھولتے ان کو سرائیں دلاتے تب بات بنتی ان کو بگا کے اب آپ لوگ کیسز کھول دیا امام کو پاگل سمجھا ہوا ہے تو ویورز آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک اللہ حافظ